بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھیں گے کہ کیسے اسرائیل نے فلسطین اور ہتے کے امن کو ثبتاج کیا اور کیسے ہوتا گیا مسئلہ فلسطین گمبیر سے گمبیر تر اس ویڈیو کے پی ڈی ایف وریون کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے پی ڈی ایف کے پاس ورڈ کے پہلے دو ڈیجٹس میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں مکمل ویڈیو دیکھنے پہ آپ کو ملیں گے پاس ورڈ کے ریمیننگ ڈیجٹس پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948 یہ جنگ پندرہ مئی 1948 سے دس مارچ 1949 تک جاری رہی اس جنگ کی بنیادی وجہ عرب ریاستوں کی طرف سے فلسطین کی 1947 کی تقسیم کے منصوبے کو مسترد کرنا تھا اس جنگ میں اردن نے مغربی کنارے اور مشرقی یورشلم کو اپنی تحویل میں لے لیا جبکہ مصر نے غزہ پہ قبضہ کر لیا فلسطین کی بارہ لاکھ کی کل آبادی میں سے تقریباً سات لاکھ پچاس زار فلسطینی یا تو ہجرت کر گئے یا اپنے علاقے سے بدہل کر دیئے گئے 1949 کے جنگ بندی کے معاہدے عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل اور اس کے پڑوسی ممالک مصر اردن شام اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے چار معاہدوں پہ دستات ہوئے ہر معاہدے میں مخصوص جنگ بندیوں کا اعلان کیا گیا اور عارضی سرحدیں قائم کی گئیں جس سے جنگ کا حاتمہ ہوا 1949 سے 1960 کے دوران یہودیوں کی ہجرت 1949 سے 1960 کے دوران دس لاکھ تک یہودی پناکزین مسلم اکثریتی ممالک سے تاریکین وطن نیز دو لاکھ پچاس ہزار ہولو کاؤس سے بچ جانے والے یہودیوں نے اسرائیل میں ہجرت کی 1956 کا سویز نہر بہران اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر 29 اکتوبر 1958 کو مصر پہ حملہ کیا تاکہ اسرائیلی جہازرانی کے لیے سویز نہر کو دوبارہ کھولا جا سکے اور سنائی سے فلسطینیوں کی مسلح جدوجہد کو ہتم کیا جائے اس طرح سنا اور غزہ میں اقوام متحدہ کی بفر فورسز قائم ہوئی اور نہر سویز میں اسرائیل کو جہازرانی کی اجازت مل گئی اسرائیل وارٹر کیریئر 1964 اسرائیل کا سب سے بڑا نیشنل وارٹر کیریئر 10 جون 1964 کو مکمل ہوا جس میں شمال میں واقعہ جیل کینریٹ سے نیم بنجر جنوبی علاقوں میں پانی لیا گیا جس کے نتیجے میں اسرائیل اور اردن کی درمیان پانی کے معاملے میں شدید تناؤ پیدا ہوا ڈی ارسٹرنٹس پاس ورڈ کا اگلا ڈیجٹ ہے فائیو 1967 کی چھے روزہ جنگ یہاں پہ میں معذرت چاہتا ہوں چھے روزہ کی جگہ ٹائپنگ مسٹیک سے سہ روزہ لکھا گیا یہ جنگ 5 جون 1967 کو شروع ہوئی اور 10 جون 1967 تک جاری رہی کئی مہینوں کی کشیدگی کے بعد بشمول سرحدی جڑپوں مصر کی جانب سے اقوام متحدہ کی بفر فورس کو سنائی سے نکالنے اور اس کے آبنائے تیران کو اسرائیلی جہازرانی کے لیے بند کرنے کے بعد اسرائیل نے مصر پہ پیشگی حملہ کیا اس دوران اردن اور شام بھی جنگ میں شامل ہو گئے یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی اور نتیجہ تن اسرائیل مشرقی یورشلم مغربی کنارے غزہ گولان کی پہاڑیوں اور سنائی پہ قابض ہو گیا ان تمام علاقوں میں آنے والے سالوں میں اسرائیلی حکومت کی منظوری سے یہودی بستیاں قائم کی جانے لگی 1973 کا مصر اور شام حملہ 6 ستمبر 1973 کو مصر اور شام نے یومے کے پور یا اکتوبر کی جنگ میں مقبوضہ سنا اور گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی افواج کے حلاف مشترکہ حملہ کیا اسرائیل اس جنگ میں غالب تو رہا لیکن اہم نقصان اٹھانے کے بعد ہی سہونیت نسل پرستی ہے 10 نومبر 1975 کو قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں سہونیت کو نسل پرستی کی ہی ایک شکل قرار دیا گیا یہ قرارداد 1990 میں منسوخ کر دی گئی 1974 کے احتجاج لینڈ ڈے 30 مارچ 1976 کو اسرائیلی عربوں کی طرف سے شمالی اسرائیل کے گیلیلی علاقے میں سرکاری ارازی پہ قبضے کی کوشنوں پہ بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں چھے عرب شہری شہید ہو گئے ہر سال 30 مارچ کو لینڈ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے کیمپ ڈیوڈ معایدے 1978 17 استمبر 1978 کیمپ ڈیوڈ معایدے دستہت کیے گئے یہ معایدے مصری صدر انور سادات اور اسرائیلی وزرعظم کے درمیان معایدوں کا ایک سلسلہ تھا جس کے سولتکار امریکی صدر جمی کاٹر تھے ان معایدوں کا مقصد مشرق وستہ میں امن کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرنا تھا اس معایدے کے اہم اجزاء میں مصر اسرائیل امن معایدہ مصر کی طرف سے اسرائیل کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنا جزیرہ نماز سنائی سے اسرائیل کا انہلا شامل تھا عراق کے اسیرک نیوکلی ریکٹر کی تباہی 1981 سات جون 1981 اسرائیلی فضائیہ کے حملے نے عراق میں اسیرک کے جوہری ریکٹر کو تباہ کر دیا 1982 میں لبنان پہ حملہ 6 جون 1982 لندن میں اسرائیلی سفیر پر فلسطینی عسکریت پسندوں کی طرف سے قاتلانہ حملے کے بعد فلسطین لیبریشن اورگنیزیشن پی ایل لو کی قیادت کو بدہل کرنے کے لیے اسرائیل نے 6 جون 1982 کو لبنان پہ حملہ کر دیا 1982 کا فلسطینیوں کا قتل عام 16 سے 18 ستمبر 1982 لبنان بیروت میں سابرا اور شتیلہ کیمپوں میں اسرائیل کے عیسائی اتحادیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا حکومت کے قائم کردہ کمیشن نے اسرائیلی وزیر دفاع ایریل شیرون کو بلواستہ طور پر اس واقعے میں ملوث پایا اور انہیں عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی اسرائیل میں اس قتل عام کے حلاف بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوئے پہلی بغاوت 1987 حماس کا جنم 9 دسمبر 1987 مقبوضہ علاقوں میں پہلی بغاوت شروع ہوئی غزہ میں اخوان المسلمین حماس کی تحریر کا جنم ہوا جو تیزی سے اسرائیل کے خلاف پر تشدد بغاوت میں بدل گئی 1990 کی دہائی کے بعد سویت حجرت 1990 سے 2006 کے دوران تقریباً ایک شریعہ 6 ملین سویت یہودی اور ان کے غیر یہودی شریک حیات ان کے رشتدار سابق سویت یونین سے حجرت کر کے اسرائیل آگے ڈیر سرینٹس پاسورٹ کا اگلا ڈیجٹ ہے سیون 1991 کی گلف وار یہ جنگ 17 جنوری 1991 سے 28 فروری 1991 تک جاری رہی عراق نے اسرائیل پر 49 سکڈ میزائل دا گئے اسرائیل نے امریکی درحاث پہ جواب دینے سے گوریز کیا 1991 کی میڈرٹ کانفرنس 30 اکتوبر سے یکم نومبر 1991 امریکی اور سویت سرپرستی میں میڈرٹ کانفرنس مرکت ہوئی 1949 کے بعد پہلی بار اسرائیل لبنان شام اردن اور فلسطینی نمائندے تلقات کو معمول پہ لانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھے اور یوں مذاکرات کا آغاز ہوا 1993 کا اوسلو علامیہ 33 اسٹمبر 1993 کو اسرائیلی وزرعظم رابن اور پی ایلو کے رہنمائی یاسر ارفات نے فلسطینی خودمختار حکومت اور پہلی بغاوت کو بازابتہ طور پر ہتم کرتے ہوئے اوسلو علامیہ پہ دستہت کیے بہرحال اوسلو علامیہ کو مسترد کرنے والے فلسطینی گروپوں کی جانب سے پرتشدد کاروائیوں کا سسلہ جاری رہا 1994 کا غزہ اور مغربی کنارے سے اسرائیلی انہلا چار مہی 1994 کو اسرائیل نے غزہ کے بیشتر اور مغربی کنارے کے شہر جیرکو سے دستبرداری اختیار کی یاسر ارفات کو پی ایلو انتظامیہ کو تیونس سے منتقل کرنے اور فلسطینی نیشنل آثورٹی قائم کرنے کی جازت دی 1994 کا اردن اسرائیل امن معایدہ 26 اکتوبر 1994 کو اردن اور اسرائیل نے امن معایدوں پہ دستہت کیے اس معایدے میں علاقے سلامتی پانی اور مختلف موضوعات پہ تعاون کے بارے میں اتفاق رائے کیا گیا 1994 کا نوبل امن نام دسمبر 1994 1994 میں اسرائیلی وزرعظم رابن یاسر عرفات اور اسرائیلی وزر خارجہ شمون پیریز کو مشترکہ طور پر امن کا نوبل نام دیا گیا اسرائیلی وزرعظم رابن کی موت چار نومبر 1995 کو یہودی انتہا پسند نے اسرائیلی وزرعظم رابن کو تل ابیب نے گولی مار کر حلا کر دیا شمون پیریز وزرعظم بن گئے اسرائیل کا دو ہزار میں لبنان سے انہلا 24 مئی دو ہزار کو اسرائیلی جنوبی لبنان سے دستبردار ہو گئے حالانکہ لبنان نے شیبہ فارمز کا علاقہ متنازہ ہی رکھا دو ہزار دو کا اپریشن دیفنسیو شیلڈ 29 مئی دو ہزار دو کو اسرائیلی فوج نے فلسطینی خود کش بم حملوں کے بعد مغربی کنارے پہ آپریشن ڈیفنسیو شیلڈ شروع کیا یہ آپریشن مغربی کنارے پہ اسرائیل کا 1967 کے بعد ہونے والا سب سے بڑا فوجی آپریشن تھا دو ہزار دو کے اسرائیلی بیریرز 23 جون فلسطینیوں کے خود کش حملوں کو روکنا ہے جبکہ فلسطینی اسے زمین ہتھیانے کے ایک ہتھیار کے طور پر دیکھتے تھے دو ہزار تین کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا منصوبہ 25 جون دو ہزار تین کو امریکہ یورپی یونین روس اور اقوام متحدہ نے آزاد فلسطینی ریاست کی تجویز پیش کرتے ہوئے اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لئے روڈ مائپ پیش کیا اسرائیل اور فلسطین نیشن ایتھارٹی دونوں نے اس منصوبے کو قبول کیا جس کے تحت اسرائیل مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر کو منجمت کرے گا اور فلسطین اسرائیلیوں پہ حملے کا حاتمہ کریں گے نو جولائی دوہزار چار کو بین الاقوامی عدالت انصاف نے مشاورتی رائے جاری کی کہ اسرائیل کی جانب سے قائم کردہ مغربی کنارے کی رکاوٹیں غیر قانونی ہیں اسرائیل کا دوہزار پانچ میں غزہ سے انہلا بارہ اسرائیل نے غزہ سے تمام یہودی عبادکاروں اور فوجی اہلکاروں کو واپس بلا لیا جبکہ فضائی حدود ساحلی پانیوں اور سرحد گزرگاہوں پہ اپنا کنٹرول برقرار رکھا ایریل شہرون کی دوہزار چھے میں موت چار جنوری دوہزار چھے کو ایریل شہرون فالج سے مازوری کے چھے سال بعد یارہ جنوری دوہزار چودہ کو اپنے انجام کو پہنچا وہ کبھی بھی قومہ سے باہر نکل ہی نہیں پایا اولمرٹ نے اسرائیلی وزریعظم کے طور پر کامیابی حاصل کی فلسطین کے پارلیمانی انتہابات میں اسلامی تحریک کے مضاحمت حماس نے کامیابی حاصل کی غزہ سے اسرائیل پہ راکٹوں کا حملوں کا سیصلہ جاری رہا اگلے سالوں میں فلسطین کو اکثر اسرائیلی حملوں اور دراندازیوں کا سامنا کرنا پڑا دوہزار چھے میں لبنان میں اسرائیلی دراندازی دوہزار چھے میں اسرائیل نے حزب اللہ کے سرحد پار سے چودہ آگست دوہزار چھے تک چونتیس دنوں تک جاری رہنے والی ایک مکمل جنگ میں بدل گیا اسرائیل کا مقصد حزب اللہ کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا اور انہیں سرحد سے دور تکیلنا تھا تنازہ کے نتیجے میں ہزاروں شہری حلاق اور کافی مالی نقصان بھی ہوا اقوام متحدہ کی سالسی میں ہونے والی جنگ بندی کے نتیجے میں اگست دوہزار چھے میں اس جنگ کا ہاتمہ ہوا اس جنگ کے ہتے میں دیر باجوغرافیائی اور سیاسی اثرات مرتب ہوئے دوہزار سات میں دیر از زور شام میں ایٹمی ریکٹر کی تباہی چھے حملے کی بازابطہ ذمہ داری دوہزار اٹھارہ میں قبول کی دوہزار سولہ کا اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امدادی پیکج ستمبر دوہزار سولہ نے امریکہ میں دس سال کے لیے اسرائیل کے لیے تاریخی فوجی امدادی پیکج کی منظوری ہوئی جو کہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا معیدہ تھا اس سے پہلے کا معیدہ جو دوہزار اٹھارہ میں مکمل ہونا تھا اسرائیل کو تینی شہریہ ایک بلین ڈالرز سالانہ افراہم کرتا تھا یورشلم میں امریکی کونسل خانے نے مئی دوہزار اٹھارہ سے نئی کمپلیکس کی تکمیل تک امریکی سفارت امریکی صدر ڈونرڈ ٹرم نے یورشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرتے ہوئے عرب دنیا اور کچھ مغربی تحادیوں کو پریشان کیا جبکہ دوہزار انیس پچیس مارچ کو ڈونرڈ ٹرم نے گولان کی پہاڑی سسلیوں پہ اسرائیلی قبضہ کو تسلیم کیا جسے اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں شام سے چینہ تھا اور بعد میں ان پہاڑیوں کا اپنے ساتھ الہاق کر لیا عالمی برادری اسرائیل کی گولان پہاڑیوں پہ قبضے کو تسلیم نہیں کرتی امریکہ کی دوہزار انیس میں مغربی کنارے پہ اسرائیلی عبادکاریوں کی تسلیم اٹھارہ نومبر دوہزار انیس کو امریکہ نے مغربی کنارے پہ اسرائیلی بستیوں کو قانونی قرار دے دیا دوہزار بیس میں متحدہ عرب امارات کے سفارتی تعلقات تیرہ آگست دوہزار بیس کو متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہماس نے سات اکتوبر دوہزار تئیس کو اسرائیل کے قبضے غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی فلسطینیوں پہ اسرائیلی عبادکاروں کے تشدد فلسطینیوں کے نقل و حرکت پہ پابندیوں اور ہزاروں فلسطینیوں کو قیدی بنانے کے جواب میں اسرائیل پہ پانچ ہزار مزائلوں اس سے بھی افسوسناک صورتحالی یہ ہے کہ مسلم امہ اس معاملے پہ کوفیوں کی طرح مکمل حاموش ہے اسی افسوس کے ساتھ اس ویڈیو سے اجازت چاہوں گا دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم